سیالکورٹ میں سوری ناظرن کے ریجنل مینجر سوہل احمد کا کہنا ہے کہ حکومت کی ہدایت پر گیس چوروں کے خلاف کاروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس کے لیے بیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو سیالکورٹ سمیت ڈسکا سمڑیال اور ناروال میں کاروائیاں کریں گی جو ہے وہ ہمارا یہ بیسٹ ریجن ہے یہاں پہ صرف 3.5 پرسنٹ لاسیز ہیں اس وقت یعنی جتنی ہم گیس سیل کرتے ہیں جو اوگرہ کا بینچ مارک ہے وہ 5 پرسنٹ ہے یعنی اوگرہ کہتا ہے کہ اگر کسی ریجن کا 5 پرسنٹ تک جو ہے وہ لاس ہے تو وہ ایکسپٹیول ہے لیکن یہاں پہ لاس جو ہے وہ صرف 3.5 پرسنٹ ہے یعنی اس بینچ مارک سے بھی ہم کم ہے لیکن ایون دین جو ہے وہ ہم نے ہمارے پاس شکایات بھی آ رہی ہیں کہ جو لوگ دمیسٹری کمرشل یوز کر رہے ہیں کمپریسر کافی زیادہ لوگوں نے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اناثرائز ایکسٹینشن جو ہے وہ لوگوں نے کیونکہ نئے کنیکشن بند ہے تو لوگ پہ روڑ کے پائپ کے ذریعے کافی دور لوگوں نے وہ بھی گہ سچوری میں ہی آتا ہے بعد میں وہ لوگ میٹر کو ٹیمپر کر لیتے ہیں تاکہ میں بل زیادہ نہ آئے اس طرح کی ساری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو سب پہ ہم نے جو ہے وہ یہ جو ہم نے ٹیمیں بیس ٹیمیں بنائی ہیں پورے دو ازلا میں سیالکوٹ اور ناروال وہاں بھی ہم نے ایکشن لینا ہے اور سب کے خلاف ہم نے خیر دچ کرنا ہے اگر کوئی بندہ نقصان کرتا ہے گیز اس کو چودہ برس قید اور ایک کروڑ پیر جرمانا ہے اسی طرح ہی جو کمرشل یا سنتی میٹر کو نقصان پھچائے گا اس کو دس برس قید اور پچاس لاکر پیر جرمانا ہے جو بدنیتی سے گیس کا زیاہ یا گیس کے ترسیلی نظام کو نقصان پھچائے گا اس کو سات برس قید اور پچاس لاکر پیر جرمانا ہے ڈل زیلی یا ڈسٹیبیشن لائن کو جس نے نقصان پھچائے اس کو دس برس قید اور تیس لاکر پیر جرمانا ہے اسی طرح یہ تقریب کاری کے ذریعے گیس ٹرانسویشن لائن کو نقصان پھچائے گا تو اس کو چودہ برس قید اور دس لاکر پیر جرمانا ہے گریلو سارف کا گیس چوری میں ملوث ہونا چھ ماہ قید اور ایک لاکر پیر جرمانا ہے یہ جو گیس سیفٹ کنٹرول ایک دوزر سولہ کے تحت گیس کے غیر کنونی استعمال گیس کی تنصیبات کے ساتھ چھے چھار اور گیس فرائمی میں ریکوبرٹ پیدا کرنا قابل سزا جرم ہے تو اب ہم نے یہ جو ٹیمیں تشکیل دی ہیں یہ ٹیمیں جب جا کے موقع چیک کریں گی اور میٹر کو ڈسکنیکٹ کریں گی اور اس کے بعد ہم نے اس قانون کے تحت ان پہ ہم نے ایف آئیہ لاج کروانی ہے اور اس طرح پھر ان کا کیس عدالت میں چڑے گا اور یہ جتنی سزائیں میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائیں ہیں یہ لوگوں کو یہ سنائیں میں جائیں گی اس سسلے میں یہ تھا کہ آپ سے ریکویسٹ تھی کہ یہ میڈیا میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو آویرنیس ہو اور یہ جو گیس کا سسلہ ہے چوری کا وہ رکے کیونکہ یہ اب میسیو جو ہے وہ یہ پورے ملک میں ہی جو ہے وہ یہ سسلہ سٹارٹ کر دی ہے کہ ریک ٹاؤنٹ کر دی ہے ریک ٹاؤنٹ کر دی ہے